موسیقی ہائی بیورز میں ہوں آپ کا حوش شمیم جان ہم آج کے اس خوبصور پروگرام میں جو شاندار چرچ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے راولپنڈی کے ویسٹرج میں واقع ہے سیکرڈ ہارٹ کیتلک چرچ آئیے اس خوبصور چرچ کا نظارہ کرتے ہیں موسیقی موسیقی بیورز سیکرڈ ہارٹ چرچ کا ماسٹر پلین یہ ہے کہ یہ ایسٹو ویسٹ کی اورینٹیشن میں تعمیر کیا گیا اگر آپ اس کا ایریل بیو دیکھیں تو یہ پروسی فارم میں تعمیر کیا گیا اس کی چھت گیبلڈ روز کہلاتی ہے جو کہ خاص قسم کے ہیوی میٹل سے تیار کی گئی ہے آپ اس کی چھت کے سائٹس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ہوس پائپس نظر آتے ہیں یہ ان کا بنانے کا ایک خاص مقصد تھا جب بارش ہوتی تھی تو بارش کے پانی کو سٹور کرنے کے لیے پیچھے پسلی جانب دو تالابی بنائے گئے جو کہ پانی کو پینی کے لیے استعمال کرتے تھے ایک اور خاص بات اس چرچ کو تعمیر کرنے کے لیے جس اینٹ کا استعمال کیا گیا اس وقت یہ اینٹ انہوں نے خود تیار کی اس کا بھٹا اسی قریبی جگہ پہ بنایا گیا اور اس اینٹ کو اسی وقت اویلیبل کیا گیا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لیفٹ اور رائٹ میں جو ونڈوز موجود ہیں وہ پوائنٹڈ آرچز میں بنائی گئی ہیں جس کے اوپر پروس پیٹن بھی بنایا گیا ہے اس کی تعمیر کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ میٹل لکڑی اور کنکریٹ کا استعمال کیا گیا جو کہ اس وقت کا اویلیبل مٹیریل تھا آپ کے انسائیڈ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں فلائنگ بٹرسز ہیں بہت خوبصورت اور قیمتی لکڑی اس میں بنانے کے لیے استعمال کی گئی اسی لکڑی سے اس کے بینچز بھی بنائے گئے جو کہ بہت ہیوی بینچز ہیں جن کو اٹھانے کے لیے چار سے پانچ لوگوں کا سہارا لینا پڑتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چرچ کی ایک جانب وکریز بھی موجود ہے اور سننے میں آتا ہے کہ جب یہ چرچ شروع شروع میں تعمیر کیا گیا اس وقت یہاں پہ رومن کیتھلک انگلین پریس موجود تھے جن کا تعلق انگلینڈ سے تھا یہ ایک پورا کمپلیٹ رومن کیتھلک چرچ ہے جس میں رومن کیتھلک ساکرامنٹس کو پورے طور پر ادا کیا جاتا ہے اور رومن کیتھلک طرز پر اس کی لیٹرجی پر یہاں پہ عبادات کا احتمام کیا جاتا ہے موسیقی 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 ath織 after theieß ملہی نمیشان ملہی نمیشان جنوب نمیشان مریشان راستان ملہی نمیشان ملہی نمیشان باردنل هبارد وون نگلید می گوز سکر آنبا مجدد آنبا جوال رقائنات تاکم راکیت باستان کاریت مرد برای براتیان کاریت مانتا تاکم راکیت باستان کاریت مرد مستوالی خرشت باستانی ملتا مقام راکیت باستان ویست ریجز پاریش ایک انکار این درستان موسیقی قرر کیا موسیقی قرر کیا قرر براسپلی پریریخ ریquelی بافر موسیقی برای ویستم موسیقی عطاب نیکی اسم hostانے Vanو eyes جمع ایچی برای کفر طمو راستان آمان با دیتنی موسیقی اور موسیقی سلطانگالی ایک امروزیو و ایام شاحتوں شاید اسرا کمقید باست toilet دور رہت سال کمناتی و آقا باستانیشن تردام شاید خارج امروزی تک کمتون پوری ٹھول میں جو بروڑی اس ربی کم گرس پخش بزیار مجھے میری شمنت کو رہاً رہیوانا ٹڈانگلی مجھے کیا کیا سلطانگلی کیا طرح ایک از مجھےoi کیا در ایلنگلی کیا جانباً میری کلی کا رکھل کے منہ قلقے مجھے اور اور زیرنی کیا جو خلاب میں نے ملکاتوں کا شوائی دارڈ برای مسلواری اور پر ج bacter کنن ملکاتوں نے اطرقا کیا کن با کنی بہترین طور پر لوک کنی با کنی با کنی بات سنواری مسلواری چیز کنی جو اقلقا کیا جو کنی بیا اسکامی بودی اور کنی بانت سور کیا سورگ باکتب روجود ویشتینی کنیم کنیم باید ، بیدار ، فکر اوکران باید ، فیصل آباد ، لیکن کسیم کنیم 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 لیکن ، تا سفیار برمکنی مجھولتی لیتا ہے جو موجود ہیں ، صدیل علیہم انتظرم مجھولتے ہیں ، وہ ستیاروں کے لیتا ہے ، اور حالات کو ستیار دوارہ مجھولتا ہے نمیم حرائی نوازمت کی معلومتا ہے مجھولتے ہیں ، ایک مجھولتے ہیں تیرهای مجھولتا ہے آپ اس کو تحریکی بارشتاؤ کی کوئلے خرمان دائمی طرح مجھلے کرتا اس بارش رہی شبیعہ موسیقہ داری نهای چنہائی ہمارا نمازم بارش بارش رخ واچ شبیعہ زیادہ بارش بارش اول نهای طرح موسیقہ مع امر ایمہ 9.30 ماہ 10.00 ماہ 4.00 ماہ ہارام پہنیون میں گئی تو مہاریٰ پہنے میں گئی تو میرے فکستان میں پہنے سے ہماری پہنے سے پوری آمنون مقعدن شğıMSijn پوری آمنون مقعدن شعب اور ایجابت ہے اے پاس کے لئے ایجابت کی شب ہے اور واقعیت کی بلائت کیا پاکستان با سر اگر اگر سپس ملتا زیادہ کنی است لیکن نفسين یا جانتا جو ایجابت کیا ہوگی بنکان با سر محافظ پاکستان نفس با سر با سر با سر محافظ پاکستان کی لوگamiا پاکستان کبراک ہوجود کیا آنستر تحریم جو کار دیگر میں رہا ہوجود میکنم نگوز ہرارے میں جس نے خودم دیگر اور بری حیرت کبراک خریز stripe واقعا ہے لوگا ہی اس مجھے موازم جو کچھ موازم دیگر میں اپنے پاکستان دیگر میں حلوانا چیز ہیں ل نگوز اس تلک کسی طریقہ اینا پاکستان اگر ان لوگوں کو مبینی بہتا ہے تو چاہی ایک ایک بہتا ہے انگیر کا بہتا ہے پاکستان شکریہ چاہیے کسی کے لئے فرطان شکریہ دیوہاں جیساہ میرے دیوہاں جو حیلی بہتا ہے سوچم جمال شکریہ دیکھنے سوچھے پاکستان مجھے شکریہ ہیں decided what we have to show to the world and we are proud to work with them to show that to the world. So thank you so much for coming and thanks for being part of this promotion for our churches the beautiful churches in Pakistan and also the beautiful christian community and other religions that bring the differences to form a unique setting for the world if کامالاً کریم ویڈیوزیت باریتی ملانی کامالاً کریم ویڈیوزیت نوازم ویڈیوزیت کامالاً کریم شکریہ سلام مقابل موسیقی 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 ویورز ابھی ہم موجود ہیں اس خوبصورت چرچ کی آلٹر کے سامنے آپ میری پچھنی جانب دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت بودن آلٹر میری پیچھے پڑی ہوئی ہے جو کہ پاک میز کہلاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت خوبصورت براس سے بنائے گیا ہے کروسیفکشن کا منظر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بڑی خوبصورت آرچز بھی بنائے گئے ہیں ایک آلٹر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کسی مقدس کا یا مقدسین کا تبرک ہو تاکہ وہ مخصوصیت کے ساتھ اس آلٹر کو ہم خولی کمینن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور جب پریسٹ عبادت کا احتمام کرتا ہے تو اس آلٹر کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کی حضوری کو جانتے ہوئے عبادت کا احتمام کرتے ہیں ابھی ہم اس خوبصورت چرچ کی ہائی آلٹر کے پاس موجود ہیں اس کی ہائی آلٹر بہت خوبصورت تیولوجیکل نوادرات سے مزین کی گئی ہے اور یہ آلٹر خاص طور پر ماربل سے بنائے گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت خوبصورت تین ٹیرٹس بنائے گئے ہیں سینٹرل ٹیرٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور آرچز ہیں اور فور کولمز بھی بنائے گئے ہیں جو کہ انا جیل اربا اور اس کا فور گاسپل کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے بالکل لیچے ایک خوبصورت باکس ہے جو براس سے بنائے گیا ہے اس کے اندر ہالی کمینن کے لوازمات کو رکھا جاتا ہے جو کہ چرچ میں ماسک دوران عبادت کے ساتھ شیئر کیا جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیفٹ اور رائٹ ٹیرٹس میں آپ ان کے باٹم پہ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت فلاورز کندہ کیے گئے ہیں یہ فلاور یہاں کی لوکل برٹش انڈیا کی روایت تھی جو کہ پدمواد بھی کہتے ہیں آپ اس سے پہلے ہالی ٹیرنٹی چرچ مری میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلاور پیٹرن ہمیں وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ برٹش انڈیا میں جو لوکل لوگ ہیں جو لوکل ریلیجن کے لوگ ہیں وہ اس چرچ میں آ کر عبادت کر سکیں اور لوگوں کو انڈیجنس محول فراہم کیا جائے تاکہ وہ اس چرچ کے طرف راغب ہوں اور مسیحت کی تعلیم کو جان سکیں اس کے علاوہ اس خوبصورت آلٹر پہ آپ بڑی خوبصورت بیل کی پتیاں دیکھ سکتے ہیں جو کہ انگور کی بیل کی پتیاں ہیں جیسیس کرس نے فرمایا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم سب اس کی ڈالیاں یہ سب مل کر ایک کلیسیا کا حصہ بناتے ہیں لیفٹ اور رائٹ میں آپ ریلنگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ گریپز اور اس کے ساتھ ساتھ تین تین پتیاں بنائیں گے ہیں جو کہ ٹرنیٹو کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اس کے سینٹر میں آلٹر کے سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹار آف ڈیوڈ کا بھی ایک بہت خوبصورت نمونہ بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لیفٹ اور رائٹ میں وہی فلاور پیٹرنز ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں باقی چرچز میں روز ونڈوز بنائی جاتی تھی یہ روز ونڈوز کے پیٹرن ہے جس کے سینٹر میں ٹرائی لیف اب دیکھ سکتے ہیں جو کہ ٹرنیٹو کو ظاہر کرتے ہیں یہ خوبصورت آلٹر ایک بہت بڑی آرچ میں بنائی گئی ہے اس آرچ کے انٹرل سیلنگ کو بڑی خوبصورت لکڑی کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے اس کی والز کے ساتھ خوبصورت ایک اور دو یعنی دو آرچز لیفٹ اور رائٹ جانے موجود ہیں ان آرچز سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روشنی نکلتی ہے اور اس آلٹر کو خوبصورت بناتی ہے اس چرچ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ چرچ بھی ایسٹ ٹو ویسٹ پیٹرن میں بنایا گیا ہے تاکہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی ان کھڑکیوں سے اس آلٹر پہ آئے اور جب سورج ڈوبتا ہے تو باقی جو اس کی انٹرلز کے اوپر تین آرچز بنائی گئے ہیں اس سے بھی اس چرچ کے اوپر روشنیز کے اندر کانگرگنٹس پہ آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آرچ کے سنٹر میں کروسیفکشن کا ایک منظر ایک سٹیچو کی صورت میں وہاں پہ لگایا گیا ہے جو کہ بہت ہی قیمتی اور نایاب ہے اور وہ ہمیں کسی اور چرچ پہ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اتنے قیمتی اور خوبصورت انداز میں نہیں بنائے گئے اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ آلٹر اور ہائی آلٹر کا فرق یہ تھا کہ اہد اتیق میں حیکل سلیمانی کا پیٹرن ہم دیکھتے ہیں کہ جب سردار کاہن آلٹر سے ہائی آلٹر کی طرف آتے ہیں تو صرف واحد سردار کاہن یعنی کہ ہائی پریسٹ ہی آ سکتے تھے باقی پریسٹ یا کاہن تھے ان کی رسائی پہلی آلٹر تک ہی ہوتی تھی اور اس میں ہمیں وہ پیٹرن واضح طور پر دکھائی دیتا ہے ویورڈز سیکرڈ ہارٹ چرچ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اور منفرد ادارہ منسلک ہے جس کا نام سینٹ جوزفز خوسبس ہے سینٹ جوزفز خوسبس ایک ایسا ادارہ ہے جو لوگوں کی بہالی کے لیے کام کرتا ہے جو عمر کے آخری حصے میں ہیں یا کئی کرونک ڈیزیزز کا شکار ہیں یہ ادارہ ان کی بہالی کے لیے کام کرتا ہے ان کو نفسیاتی طور پر ابتدائی طبیع انداد فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ ان کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے آئیے آپ کو اس خوبصورت ادارے کے بارے میں کچھ حقائق اور کچھ انفرمیشن دیتے ہیں موسیقی موسیقی ویورز سینٹ جوزفز خوسبس ایک ایسا ادارہ ہے جس کو مقدس جوزف کے نام سے منصوب کیا گیا ہے حوسبس کا مطلب ہے کہ زندگی کے آخری ایام کو بہتر بنا جائے میرے پیچھے آپ ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں یہ غریب غربہ خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جن کے پاس نہ تو ابتدائی طبیع انداد کی سہولت موجود تھی نہ ہی ان کے خاندان والے ان کا علاج کروا سکتے تھے سینٹ جوزف خوسبس ادارے نے ان کو اس میں پناہ دی ان کا علاج کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو قدرتی ماحول فراہم کیا گیا ہے تاکہ یہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ نفسیاتی صحت میں بھی بہال ہوں ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی رشتہ دار کوئی والی وارث نہیں ہے اور ان لوگوں کو یہاں رکھ کر ان کی خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے ابتدائی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو نفسیاتی طور پر ایسا ماحول فراہم کیا گیا ہے کہ یہ زندگی کے ایام کو اچھے طریقے سے گزار سکیں میرا نام سسٹر ساجدہ نیامت ہے میرا طلق سسٹرز آف چیلٹی آف سینچینیٹیر سے ہے اور ٹو تھوزنٹ ٹوانٹی سے میں بطورے ایڈمیسٹیٹر اس سینچوزف ہوسپیس میں اپنی خدمات سارا انجام دے رہی ہیں اور میری تعلیم جو ہے وہ اٹلی سے ہے اور میں نے بی ایس اینچینیری کیا ہوا ہے سینچوزف ہوسپیس جو ہے یہ بلکل ڈونیشن پہ ہے اور فری آف کوسٹ ہر ہر حاجت ماند کو ہم یہاں پہ ایڈمیٹ کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس کا اتنا جو ہے وہ منی کو لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن جو بھی ضرورت ماندی در آتا ہے وہ اس کو ہم فسیلٹیٹ کرتے ہیں میڈیکل لیول پہ ایون بیسک نیڈز لیول پہ اور پاکستان میں صرف اور صرف ایک ہی ہوسپیس ہے ایکشلی ہوسپیس کا جو مطلب ہے جو نیئر ٹو دیتھ جو موت کے بلکل نزدیک لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم فسیلٹیٹ کرتے ہیں لیکن پاکستان میں اس کا زیادہ کنسیپٹ اتنا مجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ہر ضرورت ماند کو خاص طور پر جو پیرالیٹیو پیشنٹس ہیں جن کو جو ہے کرونیکل ڈیزیز ہوتی ہیں ان کو رکھتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹ اس قسم کے بھی ہیں جو ٹوانٹی فائی فیئر سے اس جگہ پہ مجود ہے ہمارے پاس جو ہے وہ فیفٹی بیٹس کی فسیلٹی مجود ہے اس میں میل اور فی میل ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اوپی ڈی کی فسیلٹی مجود ہے اوپی ڈی میں ہمارے پاس لبورٹری ہے ایکسری دپارٹمنٹ ہے فیزیو دپارٹمنٹ ہے اور فارمسی ہے فیزیو تھرپی کا ہمارا سپیشل دپارٹمنٹ ہے جہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ صحت یاب ہو کے جاتی ہیں وہ چار پائی پہ آتے ہیں لیکن اٹھ کر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے جاتے ہیں یہاں پہ رنگوں نسل کا کوئی تضاد نہیں کیا جاتا یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ جو ہیں وہ مجود ہیں سٹاف بھی جو ہے وہ مسلم کریشن ہر قسم کا ہے اسی طرح ہی پیشن جو ہیں وہ بھی اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ جو ادھارہ جو ہمارے ڈونرز ہیں وہ بھی زیادہ مسلم ہیں اور وہ جو ہیں وہ ڈونیشن اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ اس طرح کے اچھی کاؤس جو ہے اس کو رن کیا جا سکے یہاں پہ سن جوزف ہاؤسپیس میں نرسنگ کیر کے علاوہ ہم نے یہاں کے ایٹموسفیر کو بڑا پیسفل بنانے کے لیے نیچر کو بہت مد نظر رکھتے ہیں اس کے لیے ہم نے ان کو اکویریم کی سہولت دیئے تاکہ ان کی منٹل تھرپی جو ہے وہ ہوتی رہے اور اسی کے ساتھ ہی ہم نے ریسنٹلی ایک جو ہے ان کے لیے سینٹر اوپن کی ہے جو کہ کمپیوٹر کی فسیلٹی موجود ہے اور سلائی کی فسیلٹی موجود ہے تاکہ جو وقت ان کے پاس موجود ہوتا ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکے جی تو ویورز یہ تھا ہمارا چرچز آف پاکستان کی سیریز کا خوبصورت پروگرام سیکرڈ ہارٹ رومن کیتھلک چرچ پر امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس چرچ کی بلڈنگ اور اس کے ساتھ متصل مسیحی فلاحی ادارے کی خدمات کے تعلق سے بہت معلومات حاصل کی ہوگی اپنے ہوش شمیم جان کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی چرچز آف پاکستان کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ کیپ ووچنگ ڈسکور پاکستان سب سے پیارا پاکستان موسیقی